بسم اللہ الرحمن الرحیم اپریٹنگ کی تین روزہ ٹریننگ کا انقاد تربیت یافتہ لوگ ہی سلابی صورتحال میں اپنے آپ کو اور متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ڈسٹریگٹ ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر طاہر محمود کی ہدایت پر کمیونٹی سیفٹی ونگ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے زیر احتمام ریسکیو سکاؤٹس کی تین روزہ دریائے سندھ داجل چیک پوسٹ کے پاس بوٹ اپریٹنگ کی ٹریننگ کا انقاد کیا گیا جس میں سکاؤٹس کو بوٹ اپریٹنگ اور تراکی کے بارے میں گاہی دی گئی تاکہ سلابی صورتحال میں ان سے خدمات لی جا سکیں چونکہ سلابی صورتحال میں ریسکیو سکاؤٹس ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں اس ٹریننگ سے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مدد ملے گی لیسکر ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر طایر محمود نے کہا کہ تربیت یافتہ لوگی سلابی صورتحال میں اپنے آپ کو اور متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی انتظامات اور مناسب تربیت سے ہی خود کو اور دوسروں کا محفوظ بنایا جا سکتا ہے کیمرمن مطلوب عبدالرانہ کے ساتھ رانم جدبوبی بیورو چیف ایر ایر نیوز بکھر خبر شامل کریں گے دنیا پور سے جہاں ڈی پیو لودرا سید قرار حسین کی ہدایت پر پولیس تھانہ جلہ رائے نے منشات فروشوں کے خلاف کاروائی کی ریپورٹ کر رہے ہیں شہباز اکمل دستک پولیس افیسر سید قرار حسین کی ہدایت پر پولیس تھانہ جلہ رائے نے ایس اچو زبیر انجم کی سربراہی میں منشات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بدنامے زمانہ منشات فروش ادنان کو چرس فروش کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے جس کے قبضے سے ایک کلو سے زائد چرس برامت کر کے پولیس تھانہ جلہ رائے نے ان کے خلاف مقدمہ درد کر لیا ہے ڈی پیو لودرا سید قرار حسین نے پولیس تھانہ جلہ رائے کی کارکرتگی کو سراتے ہوئے کہا ہے کہ منشات فروش ہمارے معاشرے کا ناصور ہے ان کے خلاف ظلہ بھر میں سخت کاروائی کا سلطلہ جاری رکھا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز اکمل این این دنیا پور رکھ کریں گے احمد پور شرکیہ کا جہاں نواہی علاقہ میں بعض افراد کا محنت کشفر مبینہ تشدد مزید تفصیلات چانیں گے سید عمران حسین بخاری کی اس ریپورٹ میں احمد پور شرکیہ کی علاقہ موزہ واہی قادر جان علاقہ میں بعض افراد کا معمولی سی تلق کلامی پر ایک غریب محنت کشف محمد حسین اور غلام حسین پر مبینہ تشدد کیا غلام حسین محمد حسین کا کہنا ہے محمد سراج فرید احمد اور چویب احمد نے گھر میں گز کر اسلے کے زور پر اور کانڈی اور لکڑیاں کے ساتھ تشدد کیا متاثرہ شخص نوجوانوں کی ون فائف کار پر تھانہ سیٹھی پولس نے ابتدائی کاروائی شروع کر دی غلام حسین اور محمد حسین نے کہا ان سے ہمیں جان کا خطرہ ہے آئے روز ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بلزار سے انصاف کی اپیل کی ہے خبر شامل کریں گے حویلی لکھا سے جہاں گھاؤں بڑھال کے گھر میں آتش زدگی سامان جل کر راک ہو گیا آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی رپورٹ کر رہے ہیں علی حیدر حویلی لکھا حویلی لکھا کے گھاؤں بڑھال میں ایک گھر میں آگ لگ گئی سارا سامان جل کر راک ہو گیا اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پایا گیا اور بہت مشکل سے انسانی جانوں کو بچایا گیا اور آگ گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی میں علی حیدر ای اینا نیولت با خبر پاکستان حویلی لکھا روح کریں گے کوٹ رادہ کشن کا جہاں مانگا رائیونٹ روڈ پر فیکٹری ورکرس نے واجبات کی ادائیگی کے بغیر برخواست کی جانے پر مالکان کے خلاف احتجاج کیا رپورٹ کر رہے ہیں غلام مصطفیٰ جی بلکل ہیرہ ٹیری ملز مانگا رائیونٹ روڈ پر مجود ہے جس میں ورکروں کو پچھلے مہینے کی سیلری نہیں دی جا رہی تھی اب ورکروں کو کام سے فارق کر دیا گیا ہے ورکر حضرات احتجاج کرنے پر مجبور ورکروں کا کہنا ہے کہ کرونا ویرس ہمیں مانگا پڑ گیا ہے ہم اپنی فریاد لے کر جائیں تو کہاں جائیں ہماری وزرے لا پنجاب اسمان وزدار وزرے سنت سے اپیل ہے ہمیں ہمارا حق دلائی جائے ہمیں دو ماہ کے تنخواہ دی جائے کیمرہ مین کے ساتھ گلام اسوہ اے این این نوز کوٹر آلکشن خبر شامل کریں گے پسرور سے جہاں کرونا ویرس لاک ٹاؤن کے بائس میریج حال انڈسٹری بھی بہران کا شکار ہو گئی اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے علماز بیک جی علماز بیک تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل کرونا ویرس کی وجہ سے جہاں دوسرے کاروباری زندگی متاثر ہوئے ہیں وہی پر میریج حال انڈسٹری بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے میریج حال کی بندش کی وجہ سے اس انڈسٹری سے وبستہ ہزاروں فراد بیروزگار ہو کر گروں میں بیٹھ چکے ہیں اس بیروزگاری کی وجہ سے ان کے گروں کے چلے تھنڈے پڑ چکے ہیں اور نوبت فاکو تک پہنچ چکی ہے کیونکہ اس انڈسٹری سے وبستہ بیشتر افراد رزانہ کی بنیاد پر دہاری لگا کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پا رہے تھے جس پر پنجاب حکومت نے کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے ایک جانب لاکڈاؤن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تو دوسری جانب بہت سی انڈسٹریز پر آزی طور پر پبندی بھی آئیت کر رکھی ہے ان میں ایک میریج حال کی انڈسٹری بھی شامل ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ تصیل پسرور میں جس میں ہزاروں کی تداد میں لوگ کام کرتے ہیں اور اس انڈسٹری کی بندش کی وجہ سے وہ بیوی روزگار ہو کر گروں میں بیٹھ چکے ہیں اور پنجاب حکومت بھی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی جس کی وجہ سے یہ بیوی روزگار افراد سخت پریشانی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں حل ماس پر ایک تفصیلات سے آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے حویلی لکھا کا جہاں چوکی انچارچ انم پرویز کی پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا مزید تفصیلات چانیں گے علی حیدر کی اس ریپورٹ میں حویلی لکھا خاتون چوکی انچارچ انم پرویز کی پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی سٹی حویلی لکھا کی چوکی انچارچ انم پرویز نے کاروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا سابع نامی ملزم کو قبضہ سے سینکٹو کی تداد میں پتنگیں دھاتی دوریں اور چرکیاں برامت ہوئی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور انم پرویز کا کہنا تھا کہ پتنگ فروش اور پتنگ اڑانے والوں کے خلاف پر پور کاروائی کی جائے گی میں علی حیدر اے این این نیوز باخبر پاکستان حویلی لکھا حویلی لکھا سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں ڈی پیو اکارہ عمر سعید ملک اور ڈی ایس پی دیپالپور کے حکامات پر تھانہ حویلی لکھا کی کاروائی بدنامے زمانہ ڈکیت گینگ کو سرگنا سمیت گرفتار کر لیا رپورٹ کر رہے ہیں علی حیدر حویلی لکھا حویلی لکھا ڈی پیو اکارہ عمر سعید ملک اور ڈی ایس پی دیپالپور کے حکامات کی روشنی میں ایسے چھو تھانہ حویلی لکھا مہر محمد اسماعیل کی بڑی کاروائی بدنام زمانہ ڈکیت گینگ کو سرگنا سمیت گرفتار کر لیا جن کے قبضے سے بھاری اثرات سمیت دس موٹر سائیکل رکشہ اور روسی ٹریکٹر برامت ہوئے ہیں شہریوں نے اس بڑی کامیابی پر پولیس کو خیالے تحسین بیش کیا ہے ایسے چھو تھانہ مہر محمد اسماعیل حویلی لکھا نے کہا کہ ہم عوام کی چانو مال کے محافظ ہیں اور ہم اپنے شہر حویلی لکھا کا امن خراب نہیں ہونے دیں گے میں علیہ در ای اینا نیوز حویلی لکھا رکھ کریں گے سرحدی شہر چمن کا جہاں وفاقی وزیر ریلوی شیخ رشید احمد کے حکامات پر تیس بوگیوں پر مجتمع تین کورنٹائن ٹرینز چمن پہنچ گئیں اس سطح سے مرسد موجود ہے عمران اتار جی عمران اتار تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل وفاقی وزیر ریلوی شیخ رشید احمد کے حکامات پر کورنٹائن ٹرینز چمن پہنچ گئی ہے جو تیس بوگیوں پر مجتمع لے یہ این افراد کیلئے بھی جی گئی ہے جو اس وقت آزاروں کی تعداد پر مجتمع پاکستانی ڈرائیورو اگوانستان میں پنسے ہیں اور ان کی وقت مفسی کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے یہ پاکستانی چمن پہنچ کر پہلے ان پر سپریر کیا جاتا ہے جس کے بعد سرحت کے قریب کورنٹائن سنٹر میں چودہ روز کے لئے رکھی جاتے ہیں وہاں پر جگہ کم پرنے کے خاطر چمن کو یہ کورنٹائن ٹرینے بھی جی گئی ہے جس کے بعد ان ٹرینوں میں ان پاکستانیوں کو کورنٹائن کیے جائیں گے جو کہ یہاں پر کورنٹائن کرنے کے لئے امران اطار اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے لودرا سے جان لاک ڈاؤن کے دوران شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا سرکاری دفاتر کھولنے کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں امران علی آوان لودرا میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سرکاری دفاتر بند ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے نیشنل پریس کلب لودرا کے ممران کو بتایا کہ اس وقت سرکاری دفاتر بند ہیں اور ہمیں پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ ہمارے زیادہ تر کام سرکاری دفاترز میں ہوتے ہیں اور کئی لوگوں نے بتایا کہ سکول بند ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی بڑھائی پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے حکومت سکولوں کو بھی کھولیں اور سرکاری سکولوں کے چھٹیاں تین ماہ کی بجائے صرف ایک ماہ کے لیے کی جائیں کیونکہ اس طرح بچوں اور بچیوں کی تعلیم پر برا اثر پڑتا ہے شہر میں کپڑے جوتے کی دکانیں فوٹوگرافرز اور جنرل سٹور بھی بند ہیں عوام شدید پریشان ہے حکومت تمام سرکاری دفاترز میں سینیٹائزرز گیٹ لگوائے اور مین بزار کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی سینیٹائزر گیٹ لگوائے جائیں ان گیٹوں پر پولیس حلکار بٹھائے جائیں اس سے کافی بہتری آئے گی اور عوام کرونا سے محفوظ بھی رہیں گے اور ان کے کاروبار بھی چلتے رہیں گے عمران علی آوان بیرو چیف این این نیوز لودرہ رکھ کریں گے فتح جنگ کا جہاں لاک ڈاؤن کے دوران الخدمت فارمڈیشن نے مستحقین میں ستر لاکھ سے زیادہ مالیت کا سامان تقسیم کیا مزید تفصیلات چانیں گے وسیم علی کی اس ریپورٹ میں جی بالکل تفصیل فتح جنگ میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے دیاری دار مزدوروں میں الخدمت فارمڈیشن کی طرف سے راشن تقسیم کیا گیا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ امیر جماعت اسلامی زلہ ٹک امجد علی خان کی زیر نگرانی میں ستر لاکھ کی مالیت کا راشن غریب عوام میں تقسیم کیا گیا اس کے علاوہ بڑی تعداد میں مارک سانیٹیزر عوام اور حکومتی اداروں میں ملازمین میں تقسیم کیا جا چکا ہے اسپتالوں میں ڈاکٹرز کے لیے افاستی کٹس کی تقسیم کا کام جاری ہے ان کے خیلات کا ازار امیر جماعت اسلامی زلہ ٹک سردار امجد علی خان نے کرتے ہوئے کہا کہ اسی موقع پر جماعت اسلامی تحصیل فتح جنگ کے جرنل سیکٹری خالد محمود الخدمت فوڈیشن فتح جنگ کے جرنل سیکٹری مغرب نصیر انفرمیشن سیکٹری فیصل شہزاد اور محمد فاروق بھی مجود تھے زلہ ٹک کی تھوڑی سی کارکردگی جو حالیہ کرونا ویرس کی حوالے سے لاکھ ٹاؤن ہوئے اس حوالے سے پوری قوم جس پریشانی اور مصیبت کا شکار ہوئی ہے اس حوالے سے ہم نے الحمدللہ ایک تو جو دیاری دار لوگ تھے جو بے رزگاری کا شکار ہوئی ہے ان کے حوالے سے پورے زلہ ٹک کے اندر ہم نے مہم شروع کی اور الحمدللہ اس وقت تک ہمارے زلہ میں ستر لاکھ سے زیادہ مالیت کے راشن پیکٹ جو ہے وہ تقسیم کی گئے اور اسی طرح سے اس کے علاوہ ہم نے لوگوں کو کرونا ویرس کے حوالے سے آگائی مہم کے اندر لوگوں کی رانمائی کی احتیاطی تدابیر بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سکورٹی فورسز کے ادارے اس کام کے اوپر لگی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ہم اب تک جو ہے وہ ان کو مختلف قسم کی کیٹس سینٹی لائزر اور مختلف ماسک وغیرہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں تک بھی اور ان اداروں کے بلازمین تک بھی تقسیم کی گئی ہے وان وان ٹو کو اور سکاری اسپتالوں کے ڈاکٹر اور ہر جگہ پر الحمدللہ ہمارے رضاکار جو اس کام کے اندر مصروف ہیں میں عوام سے مزید امید کرتا ہوں اور تعاون کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کام کے اندر مزید تعاون کریں تاکہ ہم ہر جگہ پر مسائل سے دوچار ہونے والے لوگوں کی خدمت بھی کر سکیں اور جو ریلیف کے کام کے اندر مصروف ادارے ہیں ملازمین ہیں ان کی بھی آن جائے وہ مدد کر سکیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ لوگ مزید تعرف جاری رکھے تاکہ مستحق لوگوں کی مدد آنے والے دنوں میں جاری رکھی جا سکے کامرامین ٹیم کے ساتھ این این نیوز وسیم علی خبر شامل کریں گے ٹنڈو آدم سے جہاں تحصیل ہسپتال کی انتظامیہ کے خلاف پیپلز پارٹی رہنما کا پانچوے روز بھی احتجاج جاری ایم ایس اور ڈاکٹرز کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں علی تھہین پی 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 ٹنڈو آدم کے رہنما سابق جنرل سیکریٹری جاوید بلوچ کی جانب سے پانچوے روز بھی تحصیل ہسپتال ٹنڈو آدم کے خلاف احتجاج کیا گیا پی 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 رہنما جاوید بلوچ نے کہا کہ تحصیل ہسپتال ٹنڈو آدم کی انتظامیہ عمام دشمن ہے انہوں نے کہا کہ تحصیل ہسپتال ٹنڈو آدم مکمل طور پر ریفر سیٹر بنا ہوا ہے اور یہاں سے پرائیوٹ میڈیکل سینٹروں کے لیے بکنگ کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ تنڈو آدم تحصیل ہسپتال میں باون سے زائد ڈاکٹر ہیں جن میں سے بڑی تعداد گھوست ہے اور وہ لیندین کر کے اپنے پرائیوٹ ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ماہانہ پونے دو کروڑ روپے تنخواہوں کی مد میں خرچ ہونے کے باوجود تحصیل ہسپتال تنڈو آدم عوام کے لیے بے سودھ ہے انہوں نے کہا کہ تحصیل ہسپتال تنڈو آدم کی لیڈی ڈاکٹرز کی جانب سے حاملہ عورتوں کو اپنے پرائیوٹ سینٹروں پر لے جا کر ان سے سیزر آپریشن کے چالیس سے پچاس ہزار روپے تک لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اپنے پرائیوٹ سینٹروں میں تحصیل ہسپتال کے آپریشن کا سامان گیس سلینڈر اور اوٹی ٹکنیشن تک سرکاری سپتال کے استعمال ہوتے ہیں انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ تحصیل ہسپتال تنڈو آدم کے خلاف بڑے پہمانے پر انکواری کی جائے اور ہمیں انصاف دلایا جائے کمرامین قیام الدین کے ساتھ علی تھائیم این این نیوز ٹنڈو آدم رکھ کریں گے کیرورپکا کا جہاں تھانا صدر کی حدود میں خاندانی دشمنی کے نتیجے میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند جی بلکل کہرورپکا تھانا صدر کی حدود میں خاندانی دشمنی کے نتیجہ میں نتھو پھل کے بیٹے موسیٰ پھل کو مخالفین نے فیرنگ کر کے قتل کر دیا قتل کی وردات دریائے ساتلوج کے کنارے پر پیش آئی میں آپ کو بتاہ چلوں کہرورپکا کے نواہی علاقے موضہ شاپ اور پھل سے تعلق رکھنے والے نتھو پھل کے بیٹے موسیٰ پھل کو مخالفین نے فیرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس کے متاظرک موسیٰ پھل اپنے ایک دوست کے حمران اپنی ذرائے زمین پر چکر لگانے جا رہا تھا کہ دریائے ساتلوج کے بیٹ میں مخالفین جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اچانک سامنے آ کر فیرنگ کی جس کے نتیجہ میں نتھو پھل کے بیٹے موسیٰ پھل موقع پر جہاں بہاک ہو گئے قتل کی وردات کو خاندانی دشمنی بتایا جا رہا ہے اطلاع ملنے پر ایس ایچو تھانا صدر کہہ رپکہ عارف شاہ بھارین افریقے امراض موقع پر پہنچ گئے پولیس نے لاج کو تحویل میں لے لیا اور پوست مارٹم کے لیے تی ایچو ہسپتال کہہ رپکہ منتقل کر جا گیا ہے ایس ایچو عارف شاہ نے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جال جو ہے ملزمان قانون خبر شامل کریں گے خانپور سے جہاں تیز رفتار کار اُلٹنے سے تین افراد زخمی ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں شیخ عمید الدین حاکم خانپور ٹائر پھٹنے کے باعث تیز رفتار کار اُلٹ گئی افراد زخمی ریسکیو ذرائے کے مطابق حادثہ ایم فائیو بیٹ نمبر پانسہ چراسی پر پیش آیا ریسکیو ذرائے کے مطابق ریسکیو ذرائے نے تینوں زخمیوں کو ابتتائی طبیم داد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں بونجہ سالہ تاج محمد انیسہ بی بی پچیس سالہ یاسمین اور پچیس سالہ ولی اللہ شامل ہیں ریسکیو ذرائے کے مطابق ان کی حالت اب بہتر بتائی جاتی ہے شیخ عمید الدین حاکم تحصیل رپورٹر ای این این نیوز خانپور رکھ کریں گے میلسی کا جان نواہی اڈا بائیس کوٹھی کے قریب تیز رفتار موٹر سیکل آپس میں ٹکرانے سے تین افراد زخمی ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں میاں وجاہت میلسی کے علاقہ اڈا بائیس کوٹھی موتان روڈ کے پاس دو موٹر سیکل آپس میں ٹکرانے گئی اطلاع ملتے ہی ریسکیو وانون ٹو کے جوانوں نے بروقت ریسپانس کرتے زخمیوں کو فوری طور پر فسٹ ایر دیتے ہوئے آر ایچ سی ٹی بسلطان پر منتقل کیا جا رہا ہے دو افراد شدید زخمی جبکہ ایک عورت موقع پر جان بھاق زخمیوں میں محمد شباز جس کی عمر پچی سال دوسرا شخص جو کہ عمر ساٹھ سال سکینہ بی بی عمر اٹھاون سال جو کہ جان بھاق ہو گئی کیمروین ٹیم کے ساتھ میاں وجاہت درجیف اے ان ان میلسی خبر شامل کریں گے میلسی سے جہاں انتظامیہ کے ناروہ سلوک کے خلاف کرنٹینہ سنٹر میں شدید احتجاج اے ان ان نیوز نے کرنٹینہ سنٹر کی اندرونی ویڈیو حاصل کر لی مزید تفصیلات چانیں گے میاں وجاہت کی اس ریپورٹ میں میلسی افسران کے ناروہ سلوک کے خلاف کرنٹینہ سنٹر میں مجود افراد کا شدید سینڈ ڈپٹی ڈسٹیک ہیلت افیسر و ایم ایس ڈکٹر راو خلیل احمد و دیگر عملے نے ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہوئے لوگوں نے شدید مزہرہ کیا چوبیس دن سے ایک قیدی بنایا ہوا ہے دوبارہ کرونا و ٹیسٹ نیگرٹک آنے کے باوجود گھر نہیں جانے دیتے مزہرین ہماری عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں کوئی دوائی نہیں دی جاری دو وقت کی روٹی بھی مقامی لوگوں کی مدد سے دی جاتی ہے بار بار ٹیسٹوں کی آڑ میں سوچی سمجھی سازش کی جاری ہے مزہرین وزیر اعلی وزیر اعظم نوٹس لینے کا مطالبہ مزہرین کیمرمن ٹیم کے ساتھ میاں وجات بیورچیف اے این این میل سے رکھ کریں گے خانپور کا جہاں تھلیس میں آکے مریضوں کو خون کی فراہمی کے لیے دعوت اسلامی کی جانب سے بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور تلیسمیہ کے مریضوں کو خون کی کمی کا سامنا اور جس سے کئی قیمتی جانب کے ذاہر کا بھی خطشہ ہے دعوت اسلامی کی جانب سے ایک بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا تلیسمیہ کے مریضوں کی جانب کو بچانے کے لیے خانپور میں دعوت اسلامی کے زیر تمام بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے خون کی عطیات دیئے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے تلیسمیہ کے مریضوں کو خون کی شدید کمی کا سامنا ہے اور بلڈ اتیہ کرنے کا مقصد کی ان کی جانب کو بچانا ہے منتظمین کا کہنا تھا کہ بلڈ کی ستر سے زائد بوتلیں ارینج کی گئی ہیں اور مزید اس نیک کام کو جاری رکھا جائے گا شیخ حمید الدین حکم تحصیل رپورٹر اے این این نیوز خانپور خبر شامل کریں گے فتح جنگ سے چہان لاکڈاؤن کی کھلی خلاف ورزی کھوڑو روڈ پر ریٹی بازار میں خریداروں کے بے ہنگم حجوم پر سماجی حلقوں نے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں وسیم علی بادامین جی بالکل فتح جنگ میں بد انتظامیہ کے انتہا غلط فیصلے کے بعد فتح جنگ چوک اور کھوڑ روڈ پر خریداروں کا عجوم ریڈی بازار تمام پتھانوں نے روڈ پر چادرے بچھا کر کاروبار شروع کر دیا پتھان ریڈی بان بھی انتظامیہ کے حکمات پر رونڈ کر سڑکوں پر آ گئے ڈبل سواری بھی برپور چل رہی ہے یوٹیلیٹی سٹور پر عوام کی لین لگی ہوئی ہے قانون کے رکوالے غائب ہیں نہ انتظامیہ نظر آ رہی ہے عوام رابطہ کرے تو اپنی نہلی چھپانے کے لئے صافیوں پر الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ آئی لیٹس کرتے ہیں تو ہمیں سختی کرنی پڑتی ہے جے رکھ کریں گے سی بی کا جہاں بختیار آباد ڈومکی میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ مستحق افراد میں احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت رکوم کی فرامی کا سلسلہ جاری ہے رپورٹ کر رہے ہیں آبید اکبال ڈومکی ملک بھر کی طرح بختیار آباد ڈومکی میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ غریب اور مستحق افراد میں احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت رکوم کی فرامی کا سلسلہ جاری ہے بختیار آباد ڈومکی کے احساس سینٹر کے انچارج اسسٹن ڈاریکٹر بی آئی ایس پی نظیر آمد نے این این نیوز کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت مستحق افراد میں بغیر کسی کٹوٹی کے بارہ آزار روپے فیکس دیے جا رہے ہیں مزید ان کا کیا کہناتہ جو وزیراعظم کا پروگرام چل رہا ہے ہمیں تھوڑی سی شکایت محصول ہوئی ہے کہ یہاں پہ کچھ کٹوٹی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں یہاں پہ کافی لوگ سن کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کٹوٹی ہو رہی لیکن ایس سچ اس طرح کا کوئی ریٹرن میں کوئی کمپننن ہمیں محصول نہیں ہوئی یہاں پہ اس ٹرانچ میں انزلیں انتظامیاں اسسسن کمیجنل ڈیزی صاحب آپ کے تیسدہ صاحب ہمیں سارے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ پہ ہمیٹوری لیکن ایس سچ اس طرح کی کوئی بھی ان کو بارہ کے بارہ آزار پورے فینکشیز کو محصول ہو رہے ہیں کوئی ریٹرن میں کمپننن ہمیں محصول نہیں ہوئی سپنکٹ ہوتے کے حوالے سے تو یہ جو فگر نہیں لگ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ایسے ہیں جو ایجڈ ہیں جن کے فنگر مس مجھ کا ایشو آ رہا ہے اس کے حوالے سے ہمیں اپنے کنسمت بینک یا ہماری ہائر منجمنٹ ہے ہم نے ان کو کافی شکایات کافی ان کو بتایا ہے تو اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکزمشن پالیسی اس کے حوالے سے بنا رہے ہیں ان کو چیک کی صورت میں یا ان کے اکاؤنٹ میں ایسے ان کو جو ہے وہ دیں گے اس کے سالس مہینے کے آخر میں یہ پالیسی بھی ہمیں ایک ساتھ شیئر کی جائے گی تو ہمارے کو بتائیں گے سوالے سے سی بھی میں ایک سو چوالیس دفعہ لگا ہوئے اس کی وجہ سے نادرہ آفیس بند ہے لوگ ابھی کہاں جائیں جہاں یہ نادرہ کو ان کو شکایت کی ہیں کہ ہمارے آئیں کافی شکایت آ رہی ہیں لیکن ان نے کہا کہ ہم نے جو ایکسپائر ہوئے ہیں ہم نے ان کو چھے مہینے کی دکسیشن دی ہے کہ وہ چھے مہینے تک بھی اپنی پیمیٹ بین ازی انکم سپر پرگرام بھی احساس کفالت سے وہ سوٹ کر سکتے ہیں تو یہ کورونا کا نیشن وائیڈ یہ ایشو ہے دفعہ ہر جگہ آگا ہوا ہے تو ہم مجبور ہیں لیکن اس کے لئے ہونے لکھا کہ ہم موبائل وین آپ کو دے آنگے تاکہ آپ اپنی بینیفیشری مسئلے کو ترجیح بنیاد کر سکیں جناب یہ جو بین ازیر اس کے پروگرام کے تحت بارہ بارہ آزار لوگوں کو ملے تھے تو ابھی یہ جو وزیراعظم کا پروگرام ہے یہی بارہ آزار ان کو اور دوبارہ ملیں گے یا نہیں اس طرح کے بینیفیشریز ہمارے پاس آ رہے ہیں جنہوں نے بین ازیر کے جو ریگولر بینیفیشری ہیں جنہوں نے بارہ آزار وصول کی ہیں لیکن ان کو پھر بھی جب انہوں نے ایٹ ون سیون ان پر ایس ایم ایس کیا تو ان کو بھی دوبارہ آیا کہ بارہ آزار کی آپ کی پیمیٹ ایر آپ لے سکتے ہیں لیکن ان کے ایس ایم ایس میں یہ بھی انہوں نے مزید دکھا ہے کہ جنہوں نے پہلے بارہ آزار رہی ہیں تو وہ اس میسیج کے اوپر عمل نہ کرے لیکن وہ پھر بھی یہاں پہ آ رہے ہیں لیکن ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ لے چکے ہیں تو دوسری پیمیٹ کے لئے آپ مقدار نہیں ہیں خبر شامل کریں گے خان پور سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر رحیم یار خان نے شہریوں کے اسرار پر ہفتے میں تین دن کے لئے ریجسٹری برانچ کو کھولنے کا اعلان کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ عمید الدین حاکم خان پور ڈیپٹی کمیشنر رحیم یار خان نے عوام کے بار بار اسرار اور مطالبے پر ہفتے میں تین دن ریجسٹری برانچ کھول دیے گئے عوام اب ہفتے میں تین دن جس میں ہفتہ سنوار اور بد دن مقرر کیے گئے ہیں شہری بہ آسانی ریجسٹری برانچ سے اپنے ریجسٹرییں کرا سکیں گے ڈی سی رحیم یار خان شہداد علی نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا جس میں بازیہ طور پر پڑھا جا سکتا ہے شیخ عمید الدین حاکم تحصیل رپورٹر رکھ کریں گے ملتان کا جہاں پاکستان مزدور کمیٹی کے مرکزی چیئرمن اور صدر پاورلومس نے کہا کہ ڈیڑھ ماہ لاکڈاؤن ہونے سے محنت کش اور دہاڑی دار طبقہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہے بیروزگار ہو چکا پاکستان مزدور کمیٹی کے مرکزی چیئرمن اور صدر پاورلومس محمد اکرم نوری انساری کا کہنا تھا کہ لاکڈاؤن کے باعث بیروزگار ہونے والوں میں پاورلومس کے ورکرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اقبال نگر میں مزدوروں کے ایک اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ احساس پروگرام کے تحت صرف خواتین کو امداد مل سکی جبکہ دہاڑی دار طبقے کے جو بیروزگار ہیں ان کو احساس پروگرام کے تحت کوئی مدد نہیں ملی حکومت فوری طور پر ان متاثرین کی انداد کرے اور ان متاثرین کے گھرے لوگ بل بھی ماف کرے جبکہ انڈسٹریز مالکان کو بھی چاہیے کہ ورکرز کو ریلیف دیں اور ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں ملتان سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں ڈویسنل انتظامیہ معاشرے کے نظر انداز طبقے کی کفالت کے لیے متحرک ہوگی کمیشنر شانل حق کی عدیت پر بیسٹ پاکستان کے تعاون سے خواجہ سراؤں جبکہ کمیشنر آف اس کی جانب سے کلیوں میں راشن تقسیم کیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں عشیق یاسین حوالے سے خواجہ سراؤں کے گروہ کو راشن فرام کیا گیا اور کرونا بابا کے حوالے سے سماجی فاصلے کے اصول پر عمر درامہ یقینی بنانے کے لیے خواجہ سراؤں کے گھروں راشن پہنچانے کا میکنیزم بھی تیگ کیا گیا کمیشنر شانل حق نے کہا کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے دیاری دار مزدور اور خواجہ سراؤں متاثر ہو رہے ہیں جبکہ ٹرینوں کی عام طرف پر پروندی کے باعث کلیوں کو معاشی مسائل کا سامنا ہے سرکاری امداد کے ساتھ انجیوز معاشی کفائل افراد کے تامن سے مستقیق افراد میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ مرلہ وال سماج کے تمام مستقیم کی مدد کی جائے اور پورے پراسیز کو مکمل شفاف بنایا جائے پہلے محلے میں کلیوں میں ایک سو راشن بیگز جبکہ خواجہ سراؤں میں پچاس راشن بیگز تقسیم کیے گئے ہیں اس موقع پر خواجہ سراؤں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا نے تنہ اور پریشان کر دیا ہے مگر وہ حکومت پنجاب ڈیویزنل انتلامی اور بیسٹ پاکستان کے شکر گدار ہیں جنہوں نے ان کا خیار رکھا کیمرہ مین پران رفی کے ساتھ اشریق یاسین خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ annhd.tv کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت